بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں کی اپوزیشن پارٹی جو کہ ہماری پی سی پارٹی ہے جس کے لیڈر ہیں پیر پولیور اور پیر پولیور اور جسٹن ٹروڈو یعنی کہ لیبرل پارٹی کے لیڈر اور پی سی پارٹی کے لیڈر یہ آپس میں جناب ان کی کھا بکھا شروع ہو گئی ہے جسٹن ٹروڈو نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب علی ہمارے پاس سات ایسے پارلیمنٹیرینز جو کہ سابق یا موجودہ یا آنے والے الیکشن میں ان کے ایکسپیکٹڈ کینیڈیٹس ہیں ان کے نام موجود ہیں جو کہ نقص امن کی ایکٹیوٹیز میں ملوث ہیں جو کہ کینیڈا کے اندر فارن انٹرفیرنس یا انڈین انٹرفیرنس کہہ لیں آپ اس کے اندر ملوث ہیں کیونکہ جسٹن ٹروڈو نے الزام لگایا ہے کہ جناب یہاں پر راہ جو ہے اپنی ایکٹیوٹیز کر رہی ہے اور راہ نے ہمارے اردیپ نجر جو ہیں کینیڈین سٹیزن خالستانی گروپ کے سردار سکھ ہیں ان کا مرڈر کیا تھا لہٰذا یہ پروگرام جو ہو رہا ہے جناب یہ ہندوئزم اور سکھئزم کے ہو رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے یہاں پر لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا یہاں پر جتنی تعداد خالستانی سکھوں کی ہے اتنی ہی تعداد تقریبا یا اس سے زیادہ تعداد انٹی خالستانی سکھوں کی ہے لہٰذا یہ سکھوں کا یا ہندووں کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے کینیڈین سیکیورٹی کا کینیڈا کو اگر کسی بھی طرف سے کوئی بھی سیکیورٹی رسک ہے خواہ وہ خالستانی ہے یا غیر خالستانی ہے ہندو ہے یا غیر ہندو ہے کینیڈین ہے یا نان کینیڈین ہے کینیڈا کو اپنی سیکیورٹی سب سے اولین ترجیح ہے کینیڈا کی تو اسی بات پہ بات کی تھی جسٹن ٹروڈو نے اور جسٹن ٹروڈو نے یہ کہا کہ جناب یہ ہمارے پاس سات نام موجود ہیں اس کے جواب میں پیئر پولیور نے پی سی کے لیڈر نے یہ کہا اس نے کہا جی اگر آپ کے پاس نام موجود ہیں تو نام لائیں شائع کریں اس کی لسٹ شائع کریں دیں میڈیا کو دیں لسٹ شاملے آئے لگا رہا ہوں آپ اپنی پارٹی میں تحقیق کریں آپ اپنی پارٹی میں تفتیش کریں آپ اپنی پارٹی کو کلیر کریں اور آپ اپنی پارٹی کو صاف کریں اگر آپ اپنی پارٹی کے اندر یہ چیزیں نہیں ختم کر سکتے تو ملک کے اگلے پرائیم منسٹر بننے کی آپ توقع رکھتے ہیں تو پرائیم منسٹر بن کے آپ کیا کریں گے تو یہ بحث اس نیرے پر چلے گئی ہے تو جسٹن ٹروڈو ان سے کہہ رہے ہیں پولیور سے پی سی لیڈر سے ڈی اے ڈی مانڈ کر رہے ہیں کہ آپ جو سیکیورٹی کلیرنس پروسیس سے گزریں ایک سیکیورٹی کلیرنس پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر گزرتے ہیں اور آپ کی ساری انٹاروگیشن ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں آپ نے جو بھی بتانے ہیں وہ آپ کا آفیشل سٹیڈمنٹ آ جاتی ہے لیکن پولیور نے کہا اس نے کہا جی میں کیوں گزروں سیکیورٹی کلیرنس سے میں اس پر ایسے نہیں گزرتا آپ کے پاس نام ہے آپ دیں وہ کہتے ہیں آپ سیکیورٹی کلیرنس سے گزریں جسٹن ٹروڈو آر ریڈی جناب اپنی انٹاروگیشن کروا چکے ہیں وہ بتا چکے ہیں ان کو کہ جو میرے نام ہے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ آر ریڈی ان کے پاس جو ہماری ہے جی سی اے سائی ای ایس کنیڈیان سیکیورٹی انٹیلیجنس سرویس جو ہے وہ آر ریڈی ان کو انٹاروگیشن کر چکی ہے پرائم منسٹر کو یا ان کے سٹیٹمنٹ یا ان کے تیسٹیمنی لے چکی ہے وہ اب ٹروڈو ڈیمانڈ کر رہے ہیں پی سی پارٹی کے لیڈر سے تو یہ جناب یہ جنگ دونوں میں چھیڑ رہی ہے اور یہ جنگ دونوں سے نکل کے آپ کہاں آگئی ہے ایک ہمارے ہندو کمیونٹی کے ایم پی ہیں میمبر پارلیمنٹ ہیں انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ جناب کینیڈا میں ہندووں کی جان کو خطرہ پیدا کر دیا ہے جسٹن ٹروڈو کی سٹیٹمنٹ نے کینیڈا میں ہندووں کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے تاکہ ہندو خطرے میں آگئے ہیں جسٹن ٹروڈو کے بارے میں اب یہ کانٹر پراپیگرڈا شروع ہو گیا ہے اب خدا جانے جسٹن ٹروڈو سچے ہیں یا وہ سچے ہیں لیکن یہ ایشو یہاں پر کینیڈا سے نکل کر انڈیا کینیڈا سے نکل کر ہندو سکھ اور ہندو انٹی ہندو کی طرف جا رہے جو کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بھی ایک موڈی ٹیکنیک ہے کہ ایشو کا رخ بدل دیا جائے اور اس کو وہاں پر کمیونٹیزم پر لے جائے جبکہ یہ ایشو دارہ سہل ہے کانیڈین سیکیورٹی کا اور راہ کا تو اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے یہ رائے دیا کہ جناب ہر ملکی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملکی حفاظت کرے اگر راہ کے پروف ہیں تو وہ یہ مانگے نہیں کہ جی راہ کے پروف دے تو جب وہ راہ کے پروف کا پرسس آئے گا تو گورنمنٹ دے دے گی ابھی ان کو کیوں دیے جائے اور ساتھ نام جو وہ کہہ رہے ہیں جسٹن ٹروڈو وہ کہہ رہے ہیں میں نام کیوں شائع کروں جب اس کی ضرورت آئے گی تو میں نام بھی دے دوں گا اب دیکھیں ملکہ پرائیم نے سٹیٹنی بڑی بات کہہ رہا تو بات میں کوئی تو دم ہوگا نا لیکن یہاں پر ایک بات میں سوچ رہا ہوں سٹری میڈیا ہے اس پر بالکل چپ ہیں وہ بہرہ ہے وہ اندہ ہے یا اس کے پاس خبریں نہیں ہیں اس نے ایشو پر بات ہی نہیں کہی سوائے رزوان رزی کے جسے آپ رزی دادا کے نام سے جانتے ہیں رزوان دادی کے علاوہ وہ بھی اپنے ولاغ میں انہوں نے کہا رزوان رزی نے باقی ہمارا نیشنل میڈیا کدھر گیا اور کم سے کم کینیڈا کے ایشو کے اوپر آپ اپنا ایشو بھی تو اٹھا سکتے ہیں نا پاکستان والوں کہ ہمارا ملک میں بھی راہ دہشتگردی کرتی رہی ہے آپ کینیڈا مان رہا ہے اس وقت جب ہم کہتے تھے اس وقت کینیڈا نہیں مانتا تھا اور بھائی اپنی پوائنٹ کو کہیں کہیں تو سکور کر لیا کریں لیکن آپ کے آپس کی جنگ ختم ہو تو آپ کسی اور جنگ کے بارے میں سوچیں نا یہ جنگ نہیں ہے یہ آپ اپنی انو سنس پروو کرنے کے لیے آپ کے پاس بہترین موقع تھا کہ جناب دہشتگردی ہم نہیں کرتے دہشتگردی وہ کہا رہے ہیں جسے اب کینیڈا بھی دہشتگرد کہہ دیا ہے لیکن آپ نے نہیں کیا آپ کو اس سے کیا آپ عمران خان کے پیچھے لگ رہے ہیں مولانا صاحب کے پیچھے لگ رہے ہیں اینی ترمیم کے پیچھے لگ رہے ہیں اینی پیکج کے پیچھے لگ رہے ہیں چلیں اینی ترمیم پر بات کر لیتے ہیں اینی ترمیم کیا آنی ہے کیا نہیں آنی مجھے یہ تو خبر ملے نا کم سے کم کہ اس آئینی ترمیم میں ساری طرح میم وہی آ رہی ہیں ساری امنمنٹس وہی آ رہی ہیں جو کہ صرف ججز کو سکرو اپ کرنا ہے یا کوئی ایسی ترمیم بھی آ رہی ہے جو حکومت کو بھی سکرو اپ کرے کہ اگر یہ نہ کیا تو یہ ہوگا کیا کوئی عوام کے بینیفٹ کے لیے بھی آ رہی ہے جب آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ کا بینیفٹ عوام کا بینیفٹ ہے نہیں ہم نہیں مانتے پارلیمنٹ کا بینیفٹ اس وقت عوام کا بینیفٹ ہوتا ہے جیسا اپوزیشن کا بھی ہو کیونکہ اپوزیشن کا نمائندے بھی تو میں اس کے عوام کا نمائندے ہیں نا تو مجھے نہیں سمجھا رہی یعنی پیکج میں اور یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب وہ مولانا فضل الرحمن صاحب جناب وہ ان کی بات مان نہیں گئی اور ان کی بات مان رہی اور کملیو وہ ان کا ٹارگٹ ہی وہ تھا یہ جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی ان کا ٹارگٹ تھا انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کوٹ کا کہہ کے پھر آپ کو بات منوائی نیچے لا لا کے لا لا کے کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ ان کا تو ٹارگٹ ہی بینک تھا کہ جناب بینچ ترخیل دے دیا جائے وہی مولانا جن کو بڑے اچھے اچھے ناموں سے یہ پکارا کرتے تھے اور اب وہی مولانا نے جناب اعلی کس ٹیکنیکل طریقے سے ان سے بجھلا لیا ہے کس ٹیکنیکل طریقے سے انہیں بے وکوف بنایا ہے کہ مولانا دراصل حکومتی گروپ ہی کے میمبر تھے اور ان کو انگیج رکھنے کے لیے ان کی شاید ڈیوٹی لگائی گئی تھی اور ہم بڑے اچھے طریقے سے ان کو انگیج رکھا اور آخر پہ لا کے جناب وہ قلیم اللہ سے سلیم اللہ سلیم اللہ سے سمیم اللہ اور پھر گول تو مولانا صاحب نے وہ کام کیا ہے اور شاید اس کام کی ریزمپل ایس یوں سمجھیے کہ پی ٹی یہ والے بڑے خوش ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی ساتھ بیٹھے گی ترمیم کے اندر وہ ساتھ بیٹھ کے منظور کروائیں گے یہ ترمیم ان کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ زرداری نے وہ کیا تھا پرویز مشرف کے ساتھ پرویز مشرف بڑے خوش تھے پرویز مشرف بڑے خوش تھے کہ مجھے ریڈ کارپٹ فیر ویل دیا گیا ہے دراصل پرویز مشرف کو ملک سے نکالا جا رہا تھا اپنا کام آسان کرنے کے لیے اس کو اتنی عزت دی گئی تھی اور یہی پی ٹی ای کا ساتھ ہو رہا ہے کہ ان عرقین کو جو اتنی عزت دی جاری ہے پارلیمنٹ میں بٹھانے کے لیے ان کے ہاتھوں یہ ترمیم منظور کروانے کے لیے عزت دی جاری ہے شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور اس کے آخر میں کیا ہوگا عمران خان صاحب آخر میں یہ کہیں گے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں نہ مجھے کسی نے پوچھا نہ مجھے کسی نے اس کا اجازت لی کیوں کہ میں تو جیل میں تھا اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں آپ اپنی رائے دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ